لہور سے جدہ جانے والے پی آئی اے کے تیارے کے انجن میں آگ لگ گئی آگ تیارے میں ٹیک آف کے دوران لگی پائلٹ نے تیارے کو لہور ائرپورٹ پر واپس اتار لیا ہے تمام مسافر محفوظ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ رانا محمد علی سے جی رانا محمد علی آگاہ کی جی کے تفصیلات سے جی یہ معاملہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ ابھی لہور سے جدہ جانے والے پی آئی کے پرواز سات پانچ نو جنسی ہو جیسی ٹیک آف کی لہور سے لہور کی حدود سے نکلنے کے فوری بعد انجن نمبر ایک کے تیارے میں آگ لگ گئی بوینٹ ٹیپل سیون کے اندر دوستوں سے زیادہ مسافر سوار تھے تیارے میں آگ لگنے کی اطلاع ایک مسافر نے فوری طور پر عملے قدید جس کے بعد پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو اگاہ کیا کہ تیارہ ہنگامی طور پر لینڈ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے فوری طور پر اپرن پر اور رانگوے کے دونوں اطرافزوں سے وہ انتظامات کیے جائیں اس حوالے سے کچھ دیر قبل ہی تیارہ جیسے لینڈ کیا تو آگ بجھانے والی فائر برگیرس کی گاڑیوں نے تیارے کی آگ پر کابو پا لیا اور انجن کو لگیا آگ کو فوری طور پر بجھا دیا گیا اور مسافروں کو ریسکیو کر کے ہال میں بجھوا دیا گیا ہے ائرپورٹ انتظامیہ کے یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر مسافروں کو جو سولیہ تھی وہ مہیا کی جا رہی ہے پی اے اے کا جو انجننگ کا حملہ ہے وہ تیارے کی مکمل تحقیقات کر رہا ہے اس حوالے سے وہ جانت پر تال بھی کر رہے ہیں جبکہ یہ تیارے کا انجن نمبر ایک جونس ہے یہ مسلسل تقریباً 20 سے 25 منٹ آگ میں رہا ہوا میں آگ لگنے کے بعد اس تیارے کا انجن نمبر ایک متاثر ہوا اور اس تیارے کو لہور سے تقریباً دس کلومیٹر باہر جانے پر فوری طور پر واپس موڑا گیا اور لہور ائرپورٹ کی رانوے پر ہنگامی بنیاد پر اسے لینڈ کروا لیا گیا ہے پی اے یہ انتظامیہ کے یہ کہنا ہے کہ یہ تیارے کا حادثہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ ہوتا تو بڑے جانی نقصان کا خشہ تھا پا پائلٹ نے فوری طور پر بڑی مہارت کے ساتھ اس تیارے کو لینڈ کروانے کے بعد آگ پر جب بھی جیسی کابو پایا گیا مسافروں کو تیارے سے اتار لیا گیا ہے ابھی کچھ دیر بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرے تیارے کو لاہور سے جدہ پی کے سات پانچ نو بنا کے بچوایا جائے گا لیکن مسافر خوف کے مارے اس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے پی آئیے انتظامیہ اور سیولیویشن انتظامیہ اس پار پر کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو مسافروں کو دوبارہ تیارے میں بٹھایا جائے کیونکہ اس قدر خوف سیل گیا کہ تیارے کے اندر مسافر جو ان سے تھے وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے اور خدا نہ خاصتہ کر یہ تیارہ ہاتھ سے کشکار ہوتا ہوا کے اندر تو بہت بڑا جانی نقصان ہونا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور پی آئیے کے پائلٹ نے آج مہارت کے ساتھ ثابت کر دیا کہ پی آئیے کے پائلٹ میں دنیا کے بہترین پائلٹ ہیں انہوں نے جس طرح جہاز کو لاہور ایرپورٹ پہ اتارا اس کی نسال بھی کہیں نہیں ملتی پائر برگیٹ کی گاڑیوں نے فوری طور پر ریسکیو کیا اور جہاز کو گہرے میں لے کر جہاز کے انجنر مریقی آگ بجائی بلکہ دوسری جانے جتنی بھی ریسکیو کی گاڑییں تھیں وہ بھی لاہور ایرپورٹ کی رنوے پر پہنچا دی گئی کچھ تیر رنوے بند رہی لیکن جہاز کو ایک سائٹ پہ کڑا کر کے آگ کو مکمل طور پر بجائنے کے بعد اب پیارے کا معاینہ کیا جا رہا ہے پی آئیے کا مستند جو عملہ ہے انجنرنگ کا وہ اس طرح جہاز کے قریب موجود ہے جہاز کو مکمل طور پر خالی کر لیا گیا اور جہاز کا فیول بھی جتنا تھا وہ بھی واپس نکال لیا گیا اس جہاز کے اندر تقریباً سات گھنڈے سلائنگ کے علاوہ فیول تھا لہور سے جدہ کے لیے اور اس فیول کو فوری طور پر نکالا گیا اگر یہ جہاز ہوا کے اندر خدا نہ خاصتہ انجن کو مزید آگ لگ جاتی یا اس کے پروں تک آگ پہنچتی میکل پائلٹ نے بڑی ہوشیاری سے تیارے کو لہور ایرپور پر واپس اتار لیا بہت شکریہ آپ کا رانو محمد علی آپ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے